بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ ساتھ تمیل کرتی ہوں آپ ساتھ ٹھیک ہوں گے تو جناب آپ کو انظر آ رہے ہیں دو بینگل تو سب سے پہلے جا کے چینل کو لائک اور سکرائب کریں پہلے ایکن کو دبائیں تو میں اپنے جا رہی ہوں بینگل کا بھرتا تو میری بیٹی فرمایش کر رہی تھی بینگل کا بھرتا بنانے کی تو میں نے کہا چھوٹے چلو آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر لیتے چھوٹے والے اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو آپ ایک ہی لے لیں دھو کے ساپ کر لیے تھا میں نے تھوڑا تھوڑا آئل لگا ہوں گی اس طرح ہاتھوں سے اس طرح ٹھیک ہے آئل لگا رہی ہوں تھوڑا 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 دھوئے ہوئے پیگن ہے آئل لگانے کے بعد اس طرح سے ٹھیک ہے ان کو میں لکھوں ہی چولے کے اوپر چولے پر رکھیں تو ہم ان کو جلا لیں گے اسی طرح سے اور ان کا شدکار موو کر لیں گے ہمیں چولے کے طرح جا دیوں اور چولے کے اوپر میں سوڑا رکھ لیں گے جی ویوز یہ دیکھیں چولے کی آنچ پر نے سلوہ رکھی ہوئی ہے اور اس طرح میں نے اپنا پیگن اس کے اوپر رکھ دیا ہے اس طرح پر کر کے ایک بھینگن میں لگا لے گے پھر سیکنڈ بنا لے گے جسی یہ بن جائیں گے پھر میں اس کے سائٹ ایسا سا چینج کرتے رہیں گے آپ لوگ دیکھتے کہ اس کو جلانا نہیں ہے اس آنچ کو سلوہ رکھنا ہے اور سائٹ کو چینج کرتے رہنا ہے یہ اندر پک جائے گا پھر ٹھیک ہے تو اس کو دس منٹ دس سے پندرہ منٹ رکھتے ہیں سلو آنچ پر اس طرح اور میں اس کی سائٹ جو ایسا س چینج کرتے رہوں گے تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد اس طرح دو رہ بھینگن میں پکا لیتے ہیں تو میں آپ کو بتاتے ہیں جی ویوز یہ دیکھیں سائٹ میں اس طرح چینج کر رہی ہوں اس کی اور ایک بھینگن ہمارا بلکل ہو چکا ہے اس کو اٹھا کر ٹھندے پانی میں ڈال رہی ہوں یہ بلکل ہمارا پک چکا ہے یہ دیکھیں اس کا چھلکہ بھی چڑ چکا ہے اور بلکل دوسرے کو میں نے ساتھ ہی رکھ لیا ہے ٹھیک ہے لے بھی ساتھ ہی پک جائے گا اور اس کو ہم جو ہیں اٹھا کر ٹھندے پانی میں ڈال رہی ہوں دیکھیں اس کو میں تھنڈے پانی میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے تو پر سے چلکا اتار کے تو بہنگل نکال لیں گے تو اسی طرح دوسرا بھی میں کرلوں گی بہنگل نکال کے سائد پر کرلیں گے اس کو بہتر در کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑی ہوں اور یہ میں نے لیا ہے دیں مطلب بھرتے میں ڈالنے کے لیے چیزیں ہیں وہ میں نے لیا ہے یہ پورا کھیرا لیا ہے وہ کے پورا کھرچ کروں گی اس کو بدھو لیا گیا کرو گی اس کو کھروا جیسے کرو گی اس کا پاریاство ہنے کے لیے ہیں یہ اس میں پیاز ہے تماتر ہے اور ہڑی مرچیں ہیں یہ دیکھیں دو عدد بنیں ہڑی مرچیں واقع국 میںنامکوں اور کرنیں گی اس کو انچاری کھر رائی مرچیں ہیں می توانج انکال دنشیں میرچ کھریں اس اس کو کھرہ کھریں کھررو چکے داری مرچیں ہیں او آپ نے بہترس و قیوس گیسی کے لیے سے مثال فرخت کرے دیا دنگیں اور دنگیں دے لیں گے تو بینگن کا برتا ہمارا ریڈی ہو جائے گا دیکھیں بھیوز ٹھنڈا ہو چکا ہے ہمارا پینگن اور اب ہم اس کے اوپر سے چھلکا اس طرح سے اتار لیں گے اندر سے پینگن پک چکا ہے ون بائ ون اس طرح سارا کرک اس کا چھلکا اتار لیں گے اور اس کو ہم پلیٹ میں الگ سے کر لیں گے پھر اس کو سپون کے ساتھ میش کریں گے اور اپنے جو میں نے مسالہ بنایا ہے دنگیں اس میں ایڈ کرنے کے لئے اس میں ڈال دیں گے تو ہمارے بینگن سوری بینگن کا برتا ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم اتار لیں گے چھلکے سے اس کو پھر بات میں واش کر لیں گے تاکہ یہ بلیک بلیک چھلکیں ہیں یہ بھی سارے اتر جائیں اس کے اوپر سے واش کرنے کے بعد ہم اس کو میش کریں گے جی برنز یہ دیکھیں اس میں سے چھلکے اتار کے میں نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے دھو کے اس کو میش کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ سارے بینگن اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں واش میں گھر چکی تھے ان کو پہلے ہی اور اب ہم اپنے جو امیزہ میں نے ریڈی کیا تھا پیاس ٹماٹر کا اور کھیرے کا اس کے در میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں ایک بھگارے بینگن بنتے ہیں جن میں تڑکا لگتا ہے یہ تڑکے والے نے یہ دیکھیں میں نے یہ جو ہے کھیرہ ڈالا تھا کرش کر کے آپ کے سامنے اس میں پیاس ٹالا تھا ہمیں پھینگن ڈال گئے اور اس کے اندر کے علاوہ یہ مسالے جائیں گے مسالوں میں میں نے لیا ہے مرچے دادر زیرہ ہے نمک ہے تل ہے تل آپ کے آپ چاہیے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسالہ نہیں ہے تھوڑا سی اجوائن ہے اور کالی مرچے اور یہ چاڑھ بسالہ میرے پاس یہ سارے چیزیں اس کے در جائیں گے اور ساتھ ہم اپنا دہیں جو ہے پھینٹ کیا میں نے رکھا ہوا دہیں کو وہ بھی ڈال گئے اندر دہیں کو اسے طریقے سے پھینٹنے کے بعد اس میں ایٹ کر دوں گے دہیں میں میں نے پانی وغیرہ مکس نہیں کیا اس کو گاڑا ہی رکھا ہے تھوڑا سا بھی پانی نہیں ڈالا میں نے اس کے اندر ٹھیک ہے اب یہ جی یہ دیکھیں یہ سارے من چیزیں مکس کر کے اس میں تو آپ نمک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اور بہت زبردست ہمارا بینگن کا بڑھتا بنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو مکس کروں گی دو منٹ کے بعد نمک چیک کروں گی تاکہ نمک اچھتا سے گھل جائے تو پھر ہی بتا چلے گا نمک کام میں کے زیادہ ہے تو ویسے بہت ٹیسٹی بنا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا حیار رکھیں گا چینل کو لائک اور سبکرائب کیجئے گا بیل ایکن کو دبائیے گا تاکہ تمام آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں اور جناب بے گارے بینگن کا بڑتا بھی میں بناوں گی لیکن وہ کچھ دن کے بعد بنائیں گے ابھی آپ اس کو گرمیاں آ رہی ہیں تو یہ بہت بیسٹ ریسی پی ہے گھر کے روٹی کے ساتھ کھائیں اس کو نان کے ساتھ کھائیں بہت مزہ دے گا اپنا خیار رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی